جیل برو تحریک پی ٹی اے جیل برو تحریک کے لیے تیار آئندہ ہفتے تحریک شروع کرنے کا اعلان ملک میں پھر فوری الیکشن کرانے کا بطالبہ فواد چودری کہتے ہیں جیلم سے میں سب سے پہلے گرفتاری دوں گا معیشت کے استحکام کے لیے شریف برادران کی غیر ملکی دولت واپس لائی جائے پی ٹی اے رہنما صدوبر نے کہا کہ آئندہ ہفتے پاکستان کی سمت کا تائین ہونے والا ہے الیکشن میں حملے ہو سکتے ہیں پرم محول کا یقین نہیں دلا سکتا آئی جی کے پی نے الیکشن کمیشن میں ہاتھ کھڑے کر دیئے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت کے پی میں عام انتخابات سے متعلق اجلاس کہا انتخابات کے دران غیر جانبدار افسران کی تائیناتی ضروری ہے شفاف انتخابات کے لیے فوری طور پر ضروری تقرر و تبادلے کیا جائیں آئی جی کے پی موزم جان ساری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ستاون ہزار اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے روہ سال اب تک تیرانوے پولیس اہلکار شہید ہو چکے الیکشن کی داریخ دینا گورنر کا کام ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا آئی جی اور چیف سیکیٹری پنجاب شریک ہوں گے آئی جی پنجاب سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے پی ٹھے آئی کی کی پی میں انتخابات کرانے کی درخواست پشاور ہائی کوٹ نے حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا موقف اپنایا اس حملی تحلیل کے بعد نوے دن میں الیکشن کرانا لازمی ہے گورنر نے ابھی تک تاریخ نہیں دی عام انتخابات نہیں کرا رہے زمن الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے وہاں پرام امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوگا صبحی حکومت اور الیکشن کمیشن اپنا جواب جمع کریں سباہ چودہ فروری تک ملتوی آپ بل کو مزید کسی نئے بوران کا شکار نہیں کر سکتے آپ انتخابات پر مان جائیں اگلا ڈیمانڈ کریں گے الیکشن کمیشن بدلو عمران خان کی یہ فطرت ہے اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور یہ الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التواہ ہوا اس کا اس التواہ کی بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے ہم دوڑنا چاہتے ہیں الیکشن پہلی بار لڑنا ہے بار بار انتخابات سے ملک انتشار کا شکار ہوگا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے وفاقی وزیر خالجہ ساد رفیق کا مشورہ کہا ایسے حالات نہیں تھے کہ دو صوبائی اسمبلیاں توڑ دی جائیں وزرعالہ کو دباؤ میں لاکر اسمبلیاں توڑوائی گئیں الیکشن کھیل نہیں معاشی صورتحال مزید انتشار کی متحمل نہیں ہو سکتی تحریک انصاف کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے سخت سردی اجڑے آشیانے بے یارو مددگار متاثرین ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امواد پانچ ہزار دو سو سے زائد ہو گئیں ترکیہ میں تین ہزار چار سو انیس جبکہ شام میں سولہ سو ہلاکتوں کی تصدیق عالمی دارے صحت کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد اس سے آٹھ گنا زیادہ ہو سکتی ہے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری چوبیس ہزار مقامی اور پینسٹ ممالک کے چھبیس سو سے زائد اہلکار مصروف ترکیہ میں چھ ہزار امارتیں ملبے کا ڈھیر بنی امدادی سرگرمیوں میں سرد موسم بڑی مشکل بن گئی امدادی کارکنوں کے لیے متاثرہ علاقوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا ریسکیو ٹیموں کے مطابق ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو فوری بچانے کی ضرورت ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائیں گے شام میں بھی رات کی اوقات میں درجہ حرارت منفی تین تک گر گیا متاثرہ علاقوں میں لوگ کھلے آسمان تلے برف میں موجود آگ جلا کر ایک جگہ جمع ہو کر بک گزارنے لگے ہمیں بچاؤ ہم مر رہے ہیں ملبے تلے دبے لوگوں کی پکار مدد کے لیے وائس نوٹ اور لائیو لوکیشن شیئر کرنے لگے ریسکیو آپریشن میں اللہ اکبر کی صدائیں امدادی کام صرف نعرہ تکبیر پر شن منت کے لیے رکھتا ہے اللہ اکبر اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی ملبے سے زندہ یا مردہ ملتا ہے کئی شہر بے گھر افراد سے بھر گئے ترکیہ میں لوگ گھروں میں جانے سے جرنے لگے اب تک سو سے زائد آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے پانچ اشاریہ سا شدت کے زلزلے نے پھر ملک کو ہلا کر رکھ دیا ترکیہ میں فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر مسافروں میں شدید غم و غصہ لوگ متاثرہ علاقوں میں اپنے پیاروں سے ملنے کو بیتاب ہیں کچھ موت کا سنکا ازارو قطار رو رہے ہیں شام میں زلزلے سے خطرناک قیدیوں کی جیل بھی تبا بیس دائش کے جنگ جو فرار ہو گئے موت سے جنم لی تھی زندگی شام میں مل بے تلے فسی خاتون نے بچے کو جنم دیا ریسکیو ٹیموں نے بچے کو تو بچا لیا ماں چل بسی ویڈیو بھی سامنے آگئی موقع پر موجود لوگ رو پڑے ایک اور تصویر وائرل ہوئی باپ نے مل بے تلے دبے مردہ بچے کا ہاتھ تھام رکھا ہے پاکستان مشکل گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ اینڈی ایم اے نے بھی امداد بھیج دی تیارے پر بڑی تعداد میں کمبل اور ٹینٹ بھیجوائے گئے لاہور سے بھیجی گئی اکامن رکھنی ریسکیو ٹیم بھی ترکیہ پہنچ گئی ویفیق اکفاکہ کی کابینہ زلزلہ زدگان کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ اتیہ کرے گی گریڈ اٹھارا سے وائس کے سرکاری افسروں کی ایک دن کی تنخواہ اتیہ کی جائے گی وزیراعظم کی ہدایت پر متاثرین کے لیے ریلیف فنڈز قائم ہوگے صدر اردوان سے ملیں گے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف سید آسم منیر کی ہدایت پر پاک واش کے دو دستے ترکیہ پہنچ گئے فیلڈ اسپتال کا بجڑی اور گیس مہنگی کریں آئی ایم اف کا پاکستان سے مطالبہ بجڑی چھرف پچاس ویصد بڑھانے کا کہہ دیا پاکستان تینتیس ویصد بڑھانے پر رضا مند ہو گیا حکومت اور آئی ایف میں میں مذاکرات ختم ہونے میں دو دن باقی ابھی تک کے اختلافات تیہ نہیں ہو سکے عالمی مالیاتی ادارے نے واضح کیا پہلے سے کیے کہ آبادوں کی پاس تاری لازمی ہے مطالبات پورے کرنے کے لیے بجڑی بارہ روپے فی یونٹ تک مہنگی کرنی ہوگی مطالبہ پورا کیا تو فی یونٹ بجڑی کی قیمت 32 روپے ہو جائے گی ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں پر وفد کو بریفنگ یقین دلایا مقرر کردہ ٹیکس حدف ہر صورت حاصل کیا جائے گا پاکستان سے یومیاں پچاس لاکھ ڈالر افغانستان جا رہے ہیں عالمی جرید بلومبرگ کی ریپورٹ میں انکشاف بتایا پاکستان سے ڈالر سمگلنگ طالبان حکومت کی لائف لائن ہے افغانستان کی یومیاں ضرورت ایک سے ڈیرڑ کروڑ ڈالر ہے اقوام متحدہ انسانی حقوق کی بنیاد پر افغانستان کو ہفتہ وار چالیس کروڑ ڈالر فرہم کر رہا ہے ڈالر سمگلرز بھی افغانی کرنسی خرید رہے ہیں جس سے افغانی کرنسی کی قدر رواس سال پانچ اشاریات چھ فیصد بڑی ہے دسمبر دوہزار اکیس میں ایک ڈالر کے ایک سو چوبیس افغانی روپے مل رہے تھے جو اب تقریباً نوے روپے ہے پاکستانی کرنسی کی قدر اس دوران سنتیس فیصد کم ہوئی بلومبرگ کے مطابق طلب بڑھنے سے اس وقت افغان کرنسی دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے آئی ایم ایف اور پاکستان غریبوں کا خیال رکھے ہیمن رائٹس واش کی اپیل کہا غریبوں کا تحفظ پاکستان اور آئی ایم ایف دونوں کی ذمہ داری ہے آئی ایم ایف کو معاشی طور پر پسماندہ افراد کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان کو وقت اور لچک دینی چاہیے غربت مہگائی اور بے روزگاری کے ساتھ پاکستان کو بترین معاشی بہران کا سامنا ہے ہیمن رائٹس واش کی اسوسییٹ ایشیا ڈائریکٹر پیٹریکا گوسمین نے کہا کہ لاکھوں پاکستانیوں کو غربت میں دھکیل دیا گیا وہ اپنے بنیادی سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہو گئے آئی ایم ایف کم آمدنی والوں پر ایجسمنٹ کی اثرات کم کرے بشری اور اندھن میں کسی کٹوٹی سے پہلے جامع اصلاحاتی منصوبہ ہونا چاہیے ڈالر کو کوئی نہ روگ سکا امریکی کرنسی کی قدر میں نون سٹاپ اضافہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ مہنگا دو سو چہتر روپیہ اچھائیس پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں معمولی تیزی ہندرڈ انڈیکس میں تین سو اکتیس پوائنٹس کا اضافہ دیامر میں شتیال کے قریم مسافر بس کھائی میں جا گیری پچیس مسافر جام بہک بدقسمت بس گلگل سے راولپنڈی جا رہی تھی حادثہ بس اور چھوٹی گاڑی میں ٹکر کی وجہ سے پیش آیا بس گہری کھائی میں جا گیری پرویز مشرف فوجی احزاز کے ساتھ کراچی میں سپردے خاک نماز جنازہ ملیر کینٹ میں ادا چیئرمن جوائنٹ چیف ساہر شمساد سابق آرمی چیف اشواق پرویز کے آنی کمر جعبید باجوا فواد چوہری خالد مقبول صدیقی عمران اسماعیل سمیت عالی عسکری اور سیاسی شخصیات کی شرکات کراچی کے فوجی قبرستان میں مکمل احزاز کے ساتھ تدفین کی گئی عمران خان کو الیکشن میں دھاندی کا قدشہ کہتے ہیں یوں لگتا ہے ابھی بھی جنرل باجوا کی پولیسی چل رکھی ہے مانتا ہوں باجوا کو ایکسٹینشن دینا غلطی نہیں بلنڈر تھا پہلی مرتبہ عوام نے ریجیم چینج کو قبول نہیں کیا نواز شریف میری نا اہلی چاہتے ہیں نواز شریف سے کوئی رابطہ نہیں اکیلا ہی الیکشن میں کامیاب ہوگا پنجاب میں ایسے لوگوں کو لائے جا رہا ہے جو پچیس مئی میں وہ لوز تھے کیا کوئی بتا سکتا ہے اتنی مہنگائی کی کیا وجہ ہے یہ بھی کہا موجودہ طالبان حکومت پاکستان مخالف نہیں ہم دہشتگردی کے متخمل نہیں ہو سکتے ساری دنیا میں دہشتگردی ہوتی ہے مگر اے پی سی کا نام نہیں سنا